نمشکار دوستو میرے نام ہے راج کے ورمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر جی اگر آپ نے ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجی اور لائک اور کمنٹس کرنا تو بلکل مندھو ہریانہ کے ویدھان سبا چناؤ جیتنے کے بعد اب بی جے پی نگر نگم چناؤ کی تیاریوں میں جھٹ گئی ہے جس طرح کے نتیجے ہریانہ کے ویدھان سبا چناؤ میں بی جے پی کو ملے ظاہر سی بات ہے لوگ سبا چناؤ کی جو ٹیز تھی جو پریشانی تھی جو چنتہ تھی اس نے ہریانہ آتے آتے ایک بڑی رہت بی جے پی کو دے دی اور اب اسی بڑی رہت کے ساتھ ایک بڑی جیت نگر نگم چناؤ میں بھی بی جے پی چاہتی ہے ظاہر سی بات ہے ہریانہ میں ریکارڈ نمبر کے ساتھ سرکار بنانے سے اب نگر نگم میں بھی جیت کے راستے بی جے پی کے لیے کھل گئے ہیں اور بی جے پی کو پوری امید ہے کہ الگ الگ نگر نگم میں بھی جو چناؤ ہوں گے اس میں بھی بہتر اور اچھے نتیجے آئیں گے اور اس کے لیے بی جے پی نے بقاعدہ ایک میگا پلان بھی تیار کر لیا ہے تو ویدھان سبح کے بعد اب نگر نگم کی باری ہے اور بی جے پی نے اس کے لیے اپنی پوری تیاری کر لی ہے کس طرح کی تیاریہ ہے اور کے مددوں کو لے کر بی جے پی نگر نگم چناؤ میں بڑھے گی یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کو بتا دے کہ گروگرام مانیسر سہید ہریانہ میں دس نگر نگم کے چناؤ ابھی ہونے ہیں یہ چناؤ پینڈنگ چل رہے ہیں اور ان کی ہی تیاریوں میں اب بی جے پی جھٹ گئی ہے کیونکہ بی جے پی پوری طرح سے ویدھان سبح چناؤ کے نتیجے یعنی کہ ویدھان سبح چناؤ کا جو ایک مومنٹم بی جے پی کو ملا ہے اس کا فائدہ نگر نگم میں وہ اٹھانا چاہے گی اور یہی وجہ ہے کہ ابھی سے بی جے پی نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہے اور جس کے لیے بقاعدہ ایک میگا پلان بھی بی جے پی نے تیار کر لیا ہے بی جے پی کسی بھی حال میں شہر کی سرکاروں کو چھوڑنا نہیں چاہے گی کیونکہ یہ تمام جو دس نگر نگم میں چناؤ ہونے ہیں یہ اپنے آپ میں کافی اہم ہو جاتے ہیں اور اس کی اہمیت کو ہی سمجھتے ہوئے بی جے پی اب ان چناؤ میں آگے بڑھ رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ویدھان سبھا چناؤ میں کانگریس کی مدد کرنے والے جو پارشت تھے ان کی سبھی کی ٹکٹ بھی جو ہے وہ بی جے پی اس بار کاٹ دے گی کیونکہ بقاعدہ اس کے لیے مانیٹرنگ کی جا رہی تھی بی جے پی کے دوارا کہ کون کون وہ لوگ ہیں اور خاص طور سے نگر نگم کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ ایک لس تیار ہو گئی ہے کہ وہ جو تمام پارشت تھے جنہوں نے بی جے پی نہیں بلکہ کانگریس کی مدد کی تھی ویدھان سبھا دوہزار چوبیس کے چناؤ میں ان کے ٹکٹ بی جے پی کاٹ دے گی یعنی کہ انہیں لس سے اڑا دیا جائے گا انہیں ٹکٹ بی جے پی نہیں دے گی نگر نگم میں اور اس کے لیے بقاعدہ دلی ہائی کمان سے بھی بی جے پی کو ہری جھنڈی مل گئی ہے کہ اس طرح کے تمام پارشتوں کے ٹکٹ کٹ جائے یعنی کہ وہ جو پارشت کانگریس کے ساتھ لگے ہوئے تھے انہیں امید تھی کہ اس بار بی جے پی کی سرکار ہے جیانے میں نہیں آئے گی کانگریس کی آئے گی کیونکہ اب ساری کی ساری کہانی اُلٹ گئی ہے اور ان کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ ہے اور اس صدمے کو اور ڈبل کرنے کا کام بی جے پی کرے گی اگر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ کسی طرح سے جھگار کر کے سیٹنگ کر کے نگر نگم چناؤں میں وہ پارشتی کی ٹکٹ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بی جے پی نے صاف کر دیا ہے کہ ایسے پارشتوں کو وہ ٹکٹ نہیں دینے والی ہے اور اس کے لیے بقاعدہ ہری جھنڈی بھی مل چکی ہے تو آپ کو بتا دے کہ ہریانہ میں کل گیارہ نگر نگم ہے اور ان گیارہ نگر نگم میں سے پنچکولا ایک ماتر ایسا نگر نگم ہے جس کا ابھی سمیہ ہے یعنی کہ ابھی یہاں پر چناؤں نہیں ہونے یہاں پر سمیہ ہے لیکن اس کے علاوہ دس نگر نگم ایسے ہیں جہاں پر کی کئی سالوں سے چناؤں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور یہی پر چناؤں ہونے ہیں جن کی تیاریاں بی جے پی کر رہی ہیں اور بقاعدہ اس کو لے کر سٹیٹ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ تیاریاں کرنے میں جھٹ گئے ہیں تو آپ کو بتا دے یہ کون سے دس نگر نگم ہے جہاں پر چناؤں پینڈنگ ہے جو اب چناؤں کی تیاریاں بی جے پی کر رہی ہیں جس میں گروگرام مانی سر فریدہ باد امبالا امبالا سے شکتی رانی شرما میر تھی لیکن انہوں نے کالکا سے بی جے پی کی ٹکٹ پر چناؤں لڑا اور ایسے میں اب امبالا میں بھی چناؤں میر کے ہونے ہیں اس کے بعد سونی پت کی بات کریں تو یہاں سے نکھل مدان میر تھے انہوں نے بھی بی جے پی کی ٹکٹ سے چناؤں لڑا وہ جیت گئے ودھائک بن گئے تو ایسے میں اب سونی پت میں بھی چناؤں ہونے اس کے بعد یمنا نگر کرنال پانیپت روحتک اور حسان یہ تمام وہ دس نگر نگم ہے جہاں پر کافی سمیہ سے لوگ انتظار کر رہے ہیں چناؤں کا اور اب امید یہی ہے بی جے پی کو کہ ان چناؤں میں بھی وہ کسی طرح سے جیت حاصل کریں لیکن اب سب سے بڑی بات یہ ہے کانگریس کا ان چناؤں کو لے کر کیا کچھ رکھ رہے گا کیا کچھ رن نیتی ہوگی کانگریس کتنا کچھ اس ویدھان سبہ چناؤں سے سیکھنے میں کامیاب ہو پائی ہے کیونکہ کانگریس کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ یہی ہے کہ ابھی بھی کانگریس کے بڑے نیتا آپس میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں گھٹباجی دیکھ رہی ہے اور یہی ایک گھٹباجی تھی جو ویدھان سبہ چناؤں میں کانگریس کو کھا گئی تو کیا اس گھٹباجی سے کانگریس باہر نکل پائے گی اور کیا کانگریس اپنے سیمبل پر نگر نگم کے چناؤں لڑے گی کیونکہ اس سے پہلے جہاں جہاں بھی نگر نگم کے چناؤں ہوئے ہیں کانگریس نے اپنے سیمبل پر چناؤں نہیں لڑا اور اس کو لے کر بھی کئی بار کئی چرچائے بھی ہوئے ہیں گروگرام کا ایکزامپل دے یہاں پر بھی جو پور میں اجھیکش رہے یعنی کی جو ہڈا کھیمے کے انٹی رہے انہوں نے کوشش کی کہ چناؤں سیمبل پر ہو اس کے لئے بقاعدہ لیٹر بھی جاری کر دیا گیا تھا لیکن رات و رات بھپیندر سنگھ ہڈا نے اس نیرنے کو ہی پلٹ دیا تھا تو ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کانگریس اپنے سیمبل پر یہ چناؤں لڑتی ہے اور دوسرا کیا کانگریس اپنی گھٹباجی سے باہر آنے میں کامیاب ہو پائے گی کیونکہ اب بی جے پی بیک فٹ پر نہیں ہے بی جے پی پوری طرح سے فرنٹ پوٹ پر ہے اور دوہزار چوبیس کے ویدھان سبات جیت کر اور تیسری بار ہریانہ میں اتحاس رشتے ہوئے سرکار بنا کر بی جے پی کا کانفیڈنس ہائی ہے جو کی ویدھان سبات چناؤں سے پہلے کانگریس کا لگ رہا تھا لیکن کانگریس کا یہی آور کانفیڈنس بھی اس کے لئے مشکلے بن گیا تو اب جو شہروں کی سرکار بننی ہیں یہاں پر کس طرح کا چناؤں دونوں پارٹیاں لڑے گی اور اس کے علاوہ باقی جو چھت کے دل ہے یا پھر عام آدمی پارٹی بھی ان چناؤں میں کتنے جور شور سے اترنے والی ہے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹس کا ضرور بتائیں ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولے نمشکر